ڈرنکس کا استعمال آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے مگر یہ مشروب آپ کے لیے جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے یہ انتباع امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آیا ہے معروف طبی جلیدے میں شائع تحقیق میں انتباع کیا گیا کہ انرجی ڈرنکس کے استعمال سے اچانک حرکت قلب اچانک تھم جانے کاربک ارسٹ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس طرح کے مشروبات میں کیفین اور دیگر ایسے اجزاء کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو امراض قلب کے خطرے سے دو چار افراد کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اس تحقیق میں کاربک ارسٹ کا سامنا کرنے والے ایک سو چوالیس مریضوں کا جائزہ لیا گیا تھا ان میں سے سات مریض ایسے تھے جنہوں نے کاربک ارسٹ سے کچھ دیر قبل ایک آئیس سے زائد انرجی ڈرنکس کا استعمال کیا تھا محققین نے دل کے ایسے مسائل کی جانچ پر طالب ہی کی جن کا سامنا ان مریضوں کو ہوا اگرچہ تحقیق میں یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ انرجی ڈرنکس کا استعمال برا راست کاربک ارسٹ کا باعث بنتا ہے مگر محققین نے انتباہ کیا کہ لوگوں خاص طور پر امراض قلب کے خطرے سے دو چار افراد کو ان مشروبات سے گریز کرنا چاہیے یا کم از کم مدار کا استعمال کرنا چاہیے انہوں نے بتایا کہ اگرچہ انرجی ڈرنک کے استعمال سے اچانک موت کا خطرہ بہت زیادہ دریافت نہیں ہوا مگر ان مشروبات سے صحت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا البتہ نقصان ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے اس سے قبل جنوری دو ہزار چوبیس میں ناروے میں ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ مہینے بھر میں محض ایک انرجی ڈرنک کا استعمال ہی نیند کے مسائل کا خطرہ بڑھانے کیلئے کافی ہے اس تحقیق میں اٹھارہ سے پیتیس سال کی عمر کے ترپن ہزار سے زائد افراد کو شامل کیا گیا تھا تحقیق میں بتایا گیا کہ جو مرد ہر ہفتے دو سے تین بار اس مشروب کا استعمال کرتے ہیں ان میں تاخیر سے نیند کا امکان پیتیس فیصد جبکہ چھے گھنٹے سے کم نیند کا خطرہ باون فیصد تک بڑھ جاتا ہے اسی طرح نیند کے دوران جاگنے کا امکان ساٹھ فیصد زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کے مقابلے میں ہر ہفتے دو سے تین انرجی درنکس پینے کی آدھی خواتی میں تاخیر سے نیند کا امکان بیس فیصد تک بڑھ جاتا ہے جبکہ چھے گھنٹے کم نیند کا خطرہ اٹھاون فیصد اور رات میں جاگنے کا امکان چوبیس فیصد تک بڑھ جاتا ہے تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو افراد اس مشروب کا استعمال روزانہ کرتے ہیں انہیں آدھی رات کو جاگنے کے بعد دوبارہ سونے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے موسیقی